کمران خان حکومت کی اور ان کی معاشی ٹیم کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے معیشت دستاویزی ہو اور معیشت دستاویزی ہو تو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو اس سے پاکستان کی معیشت کو بے پناہ فائدہ ہوگا ملک کے اندر اس سلسلے میں بڑی کوشش ہے اور جو ایک بہت ایفٹ ہے وہ یہ کہ پاکستانیوں کے اساسے جو ملک کے باہر ہیں وہ ڈیکلیر ہو اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہو اور اس سلسلے میں ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے پاکستان نے اس سے پہلے دو سال کے اندر دو ایمنسٹریز دی اور پاکستانیوں نے ایک بڑی تعداد میں ان کو اویل بھی کیا مگر اطلاعات کے پتابے کے بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ایک ملک جہاں پر پاکستانیوں کی سب سے زیادہ انویسمنٹ سمجھ جاتی ہے پاکستانیوں کے سب سے زیادہ اساسے سمجھ جاتے ہیں وہ ہے متحدہ عرب امارات ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستانی جن کے وہاں پہ اساسے ہیں وہ تو معلومات اس کو حاصل ہو اب ایف بی آر نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں جو کہ وہاں پہ اقامے رکھتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس ریزیڈنس ہے ان کی معلومات کی فرہمی کا تقاضی کیا ہے ایف بی آر نے یوئی کی وزارت خزانہ کو خط لکھا ہے کہ اقامہ رکھنے والے پاکستانیوں سے پاکستان سے پیسہ دبائی اور دیگر اماراتی ریاستوں میں جمعک ہو رہا ہے اور ایف بی آر چاہتا ہے کہ اقامہ ہولڈرز پاکستانیوں نے عربوں رکھوں کی جو پراپرٹیز حاصل کی ہے اس کے بارے میں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کس طرح پچھایا دبائی کیسے پچھایا اور یوئی کی گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ اقامہ ہولڈرز کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ پاکستان کو فرہم کی جائے اس حوالے سے اطلاعات یہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی ایک گلوبل پوزیشن ہے پوری دنیا میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی دبائی کا ریسیڈنٹ ہے یا جو متحدہ عرب امارات کا ریسیڈنٹ ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ پروپرائٹی ہے اور اس معلومات کو وہ کسی اور ملک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے نہ ہی پاکستان کے شہریوں کی نہ ہی کسی اور ملک کے شہریوں کی معلومات وہ شیئر کرتے ہیں یہ معاملہ اس وقت بہت ہی کٹھن ہو چکا ہے اب ایف بی آر کہتی ہے کہ وہ یہ معلومات حاصل کرے گی اور اس کے لیے اس نے متحدہ عرب امارات کی حکومت کو یہ خط بھی لکھا ہے کہ وہ جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ڈویل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹیکسیشن کے حوالے سے جو ایک معاہدہ ہے وہ اس کو انوک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دیں گے جس کے بعد شاید اب بی آر کا خیال یہ ہے کہ انہیں پاکستانیوں کی معلومات مل جائے مگر یہ پیچیدہ معاملہ ہے مگر بی آر کے لیے حکومت پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ پاکستانیوں کے جو سرمایہ کاری بتاہدار اب امارات میں خاص طور پر دبائی میں موجود ہے اس کی پوری معلومات پاکستانیوں کو حاصل ہو جائے کیا یہ ممکن ہے یہ ہم پوچھیں گے پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند سینئر ماہر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق طولہ بہت بہت شکریہ شفاق طولہ صاحب یہ بار بار ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ پاکستان دبائی سے معلومات حاصل کرنے کوشش کر رہا ہے لیکن یہ بات بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ اب اوئی سی ڈی کا اگریمنٹ ہو گیا ہے کوئی معلومات چھپے گی نہیں دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ جب چاہیں اپنے شہریوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں مسئلہ کیا ہے پاکستانیوں کی معلومات اگریمنٹ کے ذریعے ہم دبائی سے کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحل صاحب بہت اچھی تشریح کیا آپ نے شروع میں ہی اس کی اوئی سی ڈی کے معاہدے میں ایسان کو اکسچنی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نون ریسیڈنٹ کی ساری آپ کو انفرمیشن دینی ہے اور یوں ای گورمنٹ کا یہ اچھا یہ گلوی بل ہے سیناریو یہ گلوی بل ہے ایک سو چار کنٹریز کے درمیان اور یو اے کی جو انٹری انٹو فورس اب ہوئی ہے ریٹیفیکیشن آو ڈاکومنٹ کے بار پہلی سپٹیمبر سے ہو گئی ہے اور پہلی سپٹیمبر سے ان کو لازم تھا کہ وہ دیں گے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سنس کے کوئی ٹیکس کا مربوط نظام نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اکامہ ہولڈر is considered to be a resident اچھا جب وہ resident ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نون ریسیڈنٹ کی انفرمیشن کے تو پابند ہے ریسیڈنٹ کی ہم نہیں دیں گے آپ کو اچھا almost یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان is almost the third largest investor in UAE market وہ یہ کہتے ہیں یار اگر ہم آپ کو دے دیں گے تو سب کو دینا پڑے گا اور اس وجہ سے وہ یہ دے نہیں رہے دوسری طرف جو ہماری اور ان کی جو avoidance of double taxation treaty ہے اس کی article 27 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی specific دونوں آپ اگر جنرل انفرمیشن بھی مانگ سکتے ہیں میں اس کی یہ bound نہیں رہتے وہ اپنے law کے حساب سے رہی ہیں اور law سیدھی تشریح ہوئی ہے کہ resident resident ہے میرا ہاں اگر آپ ان کو کسی specific بندے کے بارے میں پوچھیں گے کہ جی مسٹر ایکس یا مسٹر وائی کی ڈیٹیل دے دیں تو دے آر باؤنڈ اور بہت quick corporate کر رہے ہیں وہ ابھی بھی تو یہ ایک میرا خیال ہے مسئلہ ہے اور وہاں پر billions of dollars تو دونوں صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کہا ہے ایف بی آر نے کہ ہم یہ انوک کریں گے جو ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے کہ اس کے ذریعے ہم وہاں کی حکومت کو اگر اس کو ہم چینج کر دیں یہ بہت نہیں ٹیکنیکل میٹر ہے تو کیا اس کے بعد ہمیں وہ جو ہم سیکھ کر رہے ہیں کہ اقامہ ہولڈرز کی پوری لسٹ مل جائے کہ اس کے بعد وہ ممکن ہو پائے گا کامان صاحب جب ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا آپ نے یہ فورن منسٹری جائے گی اور باقیتہ طور پر ایکسپرٹس پہتے ہیں دونوں کومنٹ اور دونوں کیبنٹ کی منظوری ہونے چاہیے اور وہ کبھی منظوری نہیں دیں گے اس چیز کی جو میں سمجھتا ہوں تو کیا طریقہ کہا رہے ہیں اگر ایف بی آر آپ سے پوچھے آپ سے پوچھتی بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلومات مل جائے اور ہمارے بہت سارے پاکستانیوں نے بڑی تعداد پاکستانیوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا دونوں ایمنسٹریز کو انہوں نے اگنور کیا اس کے باوجود گورنمنٹ کا یہ مشن ہے کہ اس کو یہ معلومات ملے تو کیا کوئی طریقہ ہے ایک تو یہ طریقہ تھا کہ پہلے ان کے پاس ایک سی ڈی آئی تھی جس میں ساری انفرمیشن تھی مگر اس کو آپ کسی کوٹ آف لاب ہے تو وہ ہولڈ لی ہو سکتے ہیں نہیں ہم ان کے نام سے انفرمیشن مانگ لیں کہ جی کہ اشفاق طولہ صاحب کا اگر کہاں وہ ان کو دینا پڑے گا وہ انڈر آرٹیکل ٹونٹی سیون کو دینا پڑے گا ان کے ساتھ یہ ہے دیکھیں ہمیں پیار محبت سے ہی کرنا پڑے گا اگر ٹریٹی کے امنمنٹ کے لیے ہم جائیں گے تو میرا خیال ہے ایک دو سال کا وقفہ اور زیادہ چاہیے ہوگا اور میں سمتا ہوں جو ہمارے برادرلی تعلقات ہیں جس طریقے میں حل کرتے ہیں ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ تعلقات ہیں ابھی تین بلین ڈالر آپ نے ان کو جیسے شوکیس ڈیپوزٹ آپ کو دیا ہے تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ہم پہ بھی لازم ہے کہ تھوڑا اس طریقے سے ہم ان کو لے کے چلے مگر طولہ صاحب یہ دیکھے کہ کتنی زیادتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی کہ ایسی ایسی اٹریکٹیو ایمنسٹری سکیمز آئی ہیں دو سال میں دو اس کے باوجود جنہوں نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا ہے ان کے لیے قرار واقعی سزا تو ہونی چاہیے نا خیال صاحب اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں یہ ظلم ہے میرے آپ جیسے ٹیکس پیئرز کیلئے اور یہ صحیح کر رہی ہے بی آر کہ آپ جب تک ایکوٹی نہیں لائیں گے ٹیکس میں تو آپ کیسے سروائیو کر پائیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاہ خان عباسی ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے نیب کی انویسٹیگیشن نیب کے کیس نیب کے تمام معاملات بہتی وقار کے ساتھ بہتی بہدری کے ساتھ بہتی مستادی کے ساتھ ہینڈل کیے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر مفتا اسماعیل ڈاکٹر عمران الحق مشترکہ طور پر یہ ملزمان نیب نے تصور کیے تھے الین جی کیسز میں شاہد خاہ خان عباسی نے بہت ہی اس پورے نیب کی انکواری کے دوران نہ ہی انہوں نے کبھی زمانت کے لیے اپلائی کیا نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی کنسیشن مانگا نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی کوئی سہولت نیب سے طلب کی اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنا منفرد مقام بنایا اٹھارہ جولائی کو جناب شاہد خاہ خان عباسی سابق وزیراعظم کو نیب نے گرفتار کیا تھا آج پہلی بار وہ قومی اسمبلی تشریف لائے اس پورے دوران انہوں نے داتی طور پر پروڈکشن بھی نہیں مانگا تھا اور آج جب وہ نیشنل اسمبلی آئے تو وہ بہت ہی ایک موونگ سین تھا نیشنل اسمبلی کے لئے کیونکہ وہ سابق وزیراعظم بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے بہت ہی متحرک رکن رہے ہیں اس موقع پر ان کا استخبال بھی ہوا اور اس دوران انہوں نے اپنی تقریر بھی کی اس تقریب میں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو آڑے ہاتھ لیا اور دو ٹوک سنائی یہ آپ شاید بھول گئے ہوں گے میرا نام شاید خاکان عباسی ہے این اے ایک سو چوبیس سے قومی اسمبلی کا محبت یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسمبلی میں آسکے اس میں اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو پھر اس ہاؤز کے کیا بچے گا کہ جس قومی اسمبلی کے ممبر کے ہاؤز میں آنے میں رکاوٹ قومی اسمبلی کا سپیکر ہو کسٹوڈین ارزہ ہاؤز ہو اس میں کون تھی جمہوریت رہ جائی کیا میرے حلقے کے عمام کو حق نہیں ہے کہ میں ان کی نمائنگی کر سکوں میں آپ سے پروڈکشن آرڈر کی بھیگ نہیں مانگنے آیا میں نے یہ پروڈکشن آرڈر کوٹ میں جا کے لیا ہے جو کہ آپ نے مجھے بتایا تھا میرے بات سن لیں ایک منٹ مجھے آپ کا کوئی کوٹ کارڈوں نے ملائے میں نے آپ کی اپلیکیشن پہ آپ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے یہ بھی قسطنبل ہے آپ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ تم ہاؤز میں آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے ہو آپ نے کہا کہ ادالت جائیں اگر ہاؤز میں آنا ہے یہ آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس اگر آپ نے خط نہیں بھیجا تو کسی اور نے بھیجا ہوگا جس طرح آپ ممبر ہیں میں بھی ممبر ہوں اگر آپ کو اس بات کے احساس نہیں ہے مجھے اس کرسی کی عزت ہے آپ کی ہو یا نہ ہو پروڈکشن آرڈر جاری کرنا آپ کا کام ہے اس کی نفی کرنا اس ہاؤز کی تذہیق ہے اس ہاؤز کی توقیر کی نفی ہے اس جمہوریت کی نفی ہوتی ہے اس بات کے احساس آپ کو ہونا چاہیے سپیکر صاحب شاید خاخال عباسی ہر صورت میں ایک باہمت شاہستدان ہیں اور ایک ہر لحاظ سے انہوں نے نہ صرف حمت کا بلکہ استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اپنی گرفتاری سے لے کے آج تک